بلا تخیر میں خطابہ سے دعوے دینا آوے ساڑے معزز مہمان واضح خوشلحان نوجوانہ دی دینا دی درکن حضرت مولانا محمود الحسن ساکی صاحب خونا دیں آمندو پہلے بیداری دا ثبوتوں سارے ہاتھ سجا گھڑا گڑو اور چادر جا ہاتھ بار گڑو مہمانان پتا چلے ساڑ سارے سجادہ والے لوگ محبت کن والے جاگ دینے نارے تلبیر نارے تلبیر حقانیت مسئلہ کے حق علی حدیث حضرت مولانا محمود الحسن ساکی صاحب عظمت صحابہ و اہل بیعت کانفرنس انتی دسمبر بروز جمعہ المبارک بعد نماز عیشہ جامعہ مسجد کبا اہل حدیث بمنجا جیم بے ملاپور دیندر کانفرنس ہو رہی ہے جس دیندر عظیم مذہب سکالر پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجہ صاحب تشریف علیہ آرے اور محبوب عوام حضرت مولانا سیف اللہ خالد ملتانی صاحب تشریف علیہ کے آرے اور وکیل صحابہ و اہل بیعت حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب تشریف علیہ کے آرے تمام دو صحباب اس محفل اندر پروگرام دے اندر پہنچ گی عظمت صحابہ و اہل بیعت کا پروگرام سن کی اپنی دلن و نور دنال منور فرمان خطابہ تشریف الاندر لے حضرت مولانا کاری محمود الحسن الساقی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدام ولم يکل لہو شریق فی الملک ولم يکل لہو ولي من السل وکبره تکبیرام اللہم سل على محمد وعلى آل محمد ربی شرحنی صدری ویسرنی امری و اہل نقدتا من لسانی یفکہ قولی ربی زدنی علمان ربی زدنی حلما اللہم ربی زدنی فہمام اما بعد فاعوز باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والسیتون وتورسینین وَحَاسَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ علم پڑے آواؤا شراف نہیں ہم دے جڑے ہو من اصل گمین پتل قدی سونا نی بن دا پاوے جڑی لال نگین شوم تھی قدی صدقہ نی ہن دا پاوے ہومن لکھ خزین بُلْ اَبَاجُ تُحِيد نجات نہیں ہونی پاوے مریے وِچ مدین اللہ پاک دی مقتصر حمد و سناد بات درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء منبی رشد و حدا والیِ بطحا آمینہ دلال پیکرِ حسن و جمال صاحبِ شرف و کمال پوری کائناتِ سردار میرے اور طاعتِ دلان دی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ مقدست اللہ میری اور طاعتِ طرفوں کروڑ حاد رود و سلام دی برخوا برسائے قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں نہیں تو واجب الاحترام عدم احترامہ دلائیں روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں آجدہ عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جدے اندر تساں احباب تشریف فرماؤ اللہ باگ تو اڈی تشریف آوری علماء اکرام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جن احباب نے آجدہ پر غرامدہ انتظام احتمام فرمائے محترم جناب مولانا حمزہ احسان فاروقی صاحب اور مسجد امام خطیب حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب حفیظہ اللہ پوری مسجدی انتظامیہ معاملین منتظمین اور بھائی دلاور صاحب دیگر رفاقہ اللہ پاک سب دیاں کابشا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میرے تو قبل جماعت عظیم مبلغ عظیم دائی بقیت السلف ولی قامل حضرت مولا ناکاری محمد حنیفربانی صاحب حفیظہ اللہ خطاب فرما چکے نے اور میرے بعد انشاءاللہ برادر اسغر خطیب پاکستان وکیل سحابہ حضرت مولا ناکاری احمد حسن ساجس صاحب انہوں دا انشاءاللہ خطاب انوال ہے انہوں دیتے تو اٹھے درمیان اندر میں انشاءاللہ زیادہ دیر حائل نہیں رماؤں چند منٹان دن در اپنی حاضری آج دیس کانفرنس اندر حصہ شامل کرنواست دے میں بھی انشاءاللہ چند کل میں کہنا چاہنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ساڑھے سارے آواز دے نجات دا ثوابہ اور ذریعہ بنا قرآن مجید اندروں تیس میں پارے دے اندروں ایک سورہ دیا پانچ آیات تو ساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اے دے اندر رب کائنات نے حضرت انسان دا تذکرہ فرمائے اور اللہ مالک الملک نے انسان دی عظمت نو بیان فرمائے اللہ پاک نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار قسمہ چکے حضرت انسان دی عظمت نو بیان فرمائے حالان اللہ قسم نامی چکے اللہؑ دی کاب بات پھر بھی دلیل والی بھی قوت والی بھی اللہ نے چار قسمہ چکییاں قسمتے کوئی نمازی چکدے او مان نہیں قسمتے کوئی حاجی چکدے او مان نہیں قسمتے کوئی خطیب چکدے او مان نہیں جدو اللہ چار قسمہ چکے بات بیان کرن کتنی اہمیت والی بات ہوئے گی اور بیان رب کائنات کی کرنا چاہتے ہیں بچ چند قرآن دیا آیا سنو کہ میں انشاءاللہ اپنی بات مسمیٹا خالقی کائنات فرمان دینے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِينِ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِيلِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِیرِ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں خالقی کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے سونیا کائنات دینے لوگانو دست دیو مِن نو تین دی قسمیں زیتون دی قسمیں تورِسینہ پہاڑ دی قسمیں تیرے امن والے شہر دی قسمیں اللہ سونیا گل کی بیان کرنا چاندے ہو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِیرِ مَا انسان نو بڑے سونے طریقے نل بنایا ہے بڑے آحسن طریقے نل بنایا ہے بڑے بہترین طریقے نل بنایا ہے اللہ سونے آسمان بنائے قسمیں نہیں اُٹھائیا زمین بنای قسمہ نہیں اُٹھائیا انسان بھی باری آئی قسمان کے اُٹھائیا اللہ فرمان دینے میں سارے دا سارا نظام بنایا تے چلایا کون کہا کے جتوں حضر تے انسان دیا باری آئیا میں کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ خلق تو بھی یدئیہ انسانوں میں اپنے ہتھانال بنایا ہے اور سجادہ دیرین والے ہو تو ہی تو سنتوں پڑھوانے ہو میں تے کیا کرنا عرض کریا کرنا میں تے درخواست کریا کرنا چنگی کوٹھی بنی ہوئے چنگا بنگلہ بنیا ہوئے چنگی امارت بنی ہوئے لوگ پچھ دینے جناب بنان والا کونے دسیا جاند ہے فلان جگہ تن جینئر آیا بنان والا فلان جگہ تن جناب کاریگر بلایا ہے بنان والا فلان جگہ تن نقشہ بنان والا بلایا ہے انہاں بہترین نقشہ تیار کیتے ہیں اس انجینئر نے اس امارت نو تمیر کیتے ہیں اس کاریگر نے اپنے چائز امارتیں پورے کیتے ہیں اور کہنا دے لوگو اسی اس امارتیاں تریبہ کرنے آ ان بنن والا انسانیں اللہ اکبر بنان والا رحمانیں میں تے پھر عرض ایک کرنا چاہنا بنان والا رب بھی آل ہے بنان والا انسان میں جڑے آلہ بیٹھے ہو میرے نال میری گلدہ جواب دیا جائیں اس بندے نو کوئی ضرورت نہیں میری زبان نل ساتھ دین دی کوئی ضرورت نہیں انو میرے نل اپنا دماغ رلان دی او بندہ میرا ساتھ دے و جدہ دل مند ہے بنان والا رحمان وی آلہ بنان والا انسان وی آلہ کیوں نہ انسان آلہ ہوئے رب جو کہہ رہے اللہ قد خلقنا لینسان فی احسنی تقویم میں انسانوں بڑا سونا بنایا ہے بڑا آلہ بنایا ہے بڑا بہترین بنایا ہے یہ جنہی سمجھ آئی اللہ پاک دے قرآن دے ایک ہور مقام سمات فرمال ہے اللہ فرمان دینے سم خلقنا نتفا تعلقتن فخلقنا لعلقت مزگتن فخلقنا المزگت ادامن فقسونا لعدام لہما سم انشانا خلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقی تے پتہ ہے برادر محترم کی ترجمہ کریا کر دینے ہم دینے وقت وقت شکلان دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو مانگ دی وقت وقت شکلان دنیا رنگ رنگ نظر مارو نظر مارو میرے مجمد اندر با بیٹا بھی بیٹھے ہونگے سکے پائی بھی بیٹھے ہونگے لیکن میں اپنے مالک بھی کرا گری تو انباری جاوا اپنے مالک بھی کرا گری تو صدقے جاوا ایک دی شکل دوجہ دے نال نہیں مل دی ایک دا ڈزین دوجہ دے نال نہیں مل دا آجنیا تیریاں فنگڑا بنیاں نے انگلہ بنیاں نے انہ دے ڈزینہ پسندر میچ نہیں کر دے پھر کہنا پوے گانا وقت وقت شکلان دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو مانگ دی کلائی اورا کھا جے اے سارے جگدہ اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا تے اپنی مولا نا خلیل صاحب اپنی قدرت نال مولا نقشے کٹے نے اپنی قدرت نال مولا نقشے کٹے نے ایک کو ٹینی نال پھال مٹھے کھٹے نے حالا اے نا سارے آنو پانی اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا تے کمال کر دی تھی اگلے جملے اندر آن دے نینکے ہندے ہیں سانو دو دا پلایا ماندہ تھوڑے جنے وڈے ہو کے پلایا گاندہ آج کل پیندے پیان بوری مجدہ اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا سم خلقنا نطفت علقتن فخلقنا لعلقت مزغتن فخلقنا المزغت اضامن فقسونا لعظام لامن سم انشعنا خلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقی جتنے ماشاءاللہ تُسی تشریف فرمائی اتنی سردی نہیں ہے اندر کسی نار ہے تُسی ٹھنڈے یو گئے جے کلے آزم دی آواز کو اٹھے سارے نا لو بہتی ہے تَھنڈے ہو گئے جے جدو تک تُسی ہیں جے ٹھنڈے رہنا ہے گھال نہیں بننی اپنے آپنو بیدار کرو اپنے آپنو جگاؤ کائناتے لوگو اللہ تی ساتھنا شرک کیتا جا رہے ہیں مزارہ دیاں پوچھا گیتیاں جا رہے ہیں اپنیاں جبینہ نو چکایا جا رہے ہیں لوگ سجدے کری جا رہے ہیں چھوٹھے ہیں نو اپنا اعلامن کے بیٹھے نے اپنا مشکل کسامن کے بیٹھے نے انہوں کے سامنے اپنیاں حاجتاں جا کے رکھ دینے اپنیاں ضروری آت پوریاں کروان دینے راپدی توحیدی بات ہوئے اللہ نے توحیدہ نارہ لگے پیغمبر تی رسالتہ نارہ لگے تو اسی ساری جنگی سوکے گزار دینی ہے کہ تو پوٹے اندر بیداری آئے گی کہ تو جھاکو گے کہ تو کائناتیاں لوگ انہوں پیغام دے ہوگے کہ اکھا جتروا کلنا عرشا والا راپے اور رہنما کلنا مصطفیٰ محمد نارہ تکبیر آتروا مشکل کشاہ شاندر مصطفیٰ محمود اللہ سلساکی صاحب اور تو انہوں تکاندیاں ساری زندگی گزر جائے گی تو انہوں پیدار کر دینے ساری زندگی گزر جائے گی متحرک ہو جو جاک جو پیدار ہو جو اللہ تی خیرت واسطے پیدار ہو جو پیغمبر تی رسالت واسطے پیدار ہو جو اور کائناتیاں لوگ انہوں پیغام دے دیو بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے اطاعت دے لہاں عبادت لائق اللہ خدا ہے امامت امامہ دی بے شک بجا ہے اطاعت دے لائق اللہ مصطفیٰ پیغام دے دیو کائناتیاں لوگ انہوں اسی اپنی جبین نیاد لوں چکاناں عرش والے راپتے سامنے مسئلہ پچھنا ہوئے اسی رہنما محمد رسول اللہ نمانہ پیغام دیو کائناتیاں جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ آؤ سنو اللہ پاک دا قرآن فرمایا سم خلقنا نطفتا علاقتن فخلق لیاو کائنات اندر کوئی انجدہ سم خلقنا نطفتا علاقتن فخلقنا لعلاقت مزغتن فخلقنا المزغت اضامن فقسونل اضاملہم سم انشانہ ہو خلقنا آخر فتبارک اللہ ہو آسن الخالقین نہیں سمجھائی قرآن دا ایک اور مقام سمات فرمالو اللہ برمان دینے اللہ منا جا اللہ ہوا اینئین اللہ منا جا اللہ ہوا تیری گھل کر رہے ہیں انشانہ اللہ منا جا اللہ نے دونوں بڑھا ہم تو ہر خطیب دیتا ہے پھر بھی تسی ستے ستے جے اللہ منا جا اللہ ہوا اینئین والی سانم و سفتین واہ دینہ ہن جدین اللہ فرمان دینے انشانہ میں تینوں بے کھنواتے اکھان تاکی دیا سجاتاں دے رہنوالے اللہ اکھان بند کر دے وے کوئی کھول سکتا اللہ والو اکھان دی بنائی چلی جائے کوئی اکھان دی بنائی لٹا سکتا اللہ والو پدہشین بھی نہ پیدا ہو جائے دنیا دی کوئی طاقت اکھان نہیں دے سکتی اللہ منا جا اللہ وے کھئی کتنیاں سونیاں اکھان لا دیتیاں نے تسی میں نووے خرے و میں تونووے خرے اللہ منا جا اللہ ہوا اینئین اللہ نے وے کھنواتے اکھان دیتیاں فیصلہ بعد ایک بزرگ یاد آیا عقیدے دی گل کر دا جاواں انہیں اکھنا رب ولو ہو جائے ایک اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیاں دے والیاں دا لگ جاوے ملا زور لگاوے اکیلا اکیلا نہیں بن سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا نکلی ڈیلا جے کوئی بنا بھی لبے گا قسم اللہ دی او دے جو نظر نہیں پوے گا بنا من والا پھر بھی قیمت لوے گا جنے تینوں سب کج جنے میں نو سب کج جنے تینوں سب کج او مفت وچ اتایا تُو احسانے او دے دا کی مل پائے علم نجا اللہ ہوئی نئین میں وے کھنواتے کھان دیتیاں والی شانم و شافتین بولنواتے زبان تاکی تھی اللہ زبان بند کر دے وے کوئی چلا سکتا تے جدوں اللہ نے بولنواتے دیتی تے دے تو چنگا بولنا چاہی دے مارا بولنا چاہی دا آنڈینے بندہ یا بول لے ہی نا بول لے دے بولو چنگا بولنوالیو یا بول لے ہی نا تے بول لے دے آنڈینے یا تا بندہ بول دے ہی نئی تے بول دے تے مردہ کفن پار دن دے چنگا بولنا چاہی دے اپنے خطیب دے بارے چنگا بولنا چاہی دے اپنے امام دے بارے لو جی اپنی گل کر رہے جے چنگا بولنا چاہی دے اپنے پائیاں نلچنگا بولنا چاہید ہے اپنے رشتے داراں نلچنگا بولنا چاہید ہے میرے پیغمبر دا ایک پروانہ کہیں دے سونے ام من نجا نجات کی دے اندر آقا فرماد نے ام سکا لئی کا لیسانک اپنی زبان نو روکے رکھے آ کر اللہ نجات عطا کر دے گا اگر اللہ نے زبان دی تیتے دے تو چنگا بولنا ہے زبان نلچنگا بولنا ہے رب بند کر دے ہوئے دنیا دی کوئی طاقت زبان نہیں چلا سکتی لو میں گل اپنی اختتام و لے کے جاما اللہ نے پابا جی آدم نو بنایا اپنے ہتھانال تکے آیا آدم سکن انتو زوجو کل جنہ آدم تون تے تیری بیوی کی تھے روو بولو اللہ تونو جننچ لے جائے ویسے بھی تسی جننچ بیٹھے ہو مچدان جنن دیاں کیاریاں چو کیاریاں نے اللہ تونو جننچ لے جائے سارے انو لے جا ویچ جنن تے اجب نظارے ہونگے ویچ جنن تے اجب نظارے ہونگے ویچ جنن تے اسی دنیا حالی جنت نہیں جارا ویچ جنن تے اجب نظارے ہونگے او دی رحمتان دے چالت فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھیدی میں مانی ہوئے گی صدا رین والی جی جوانی ہوئے گی سیکے مچھیدیں لذیذتیں قرارے ہونگے وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے کیسا سما پر بہار ہوئے گا جدو اللہ پاک دادی دار ہوئے گا ویکھن والے ویکھن والے اوتے ام ومن سارے ہونگے وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے آمینہ دیلال علیہ السلام تے اللہ پاک بڑا نادل فرمایا آدم تو تے تیری بیوی جنت دے اندر اور کلام انہار آگا دن بس میں اکھے اپنی گل نو ختم کر دینا ہے ایک منٹ بات ہے میرے والویرہ توجہ کریں میں بڑی وڈی گل سمجھان لگیا اللہ نے آدم نو بنایا آپ نے ہاتھ نالتے پھر رکھیا کتھے بولو کتھے رکھیا ڈاکٹر صاحب کتھے رکھیا جنت رکھیا اسی بنے کی دے واسطے اسی سارے کی دے واسطے بنے ساں بابا جی نو بنا کے کتھے رکھیا کوئی اسی دنیا واسطے نہیں بنے تُسی علماء کھولو پہلے شہدے گل سنیوے نہ سنیوے تالے بیلم کھولو سنو اللہ نے آدم نو بنایا جنت رکھیا اسی زمین واسطے نہیں بنے اللہ نے رکھیا جنت اندر فرمایا جتوں دل کرتے ہیں جو دل کرتے ہیں کھاؤ پیو موجہ کرو ایک درخت قریب جانا جو دو تھے چلے گئے اللہ کیا چلو ان زمین تے ایتھے اسی سزا کٹنایا خوشی نال ہے اسی پتہ ہے کہ یہ تھی سزا کٹ رہے ہیں پرا پرا تو تنگے پیو پتر تو تنگے پتر پیو تو تنگے رشتہ دار رشتہ دارا تو تنگنے گونڈی گونڈی تو تنگے اوہ نہ اللہ کرے اے مار جاؤں کہ نہ اللہ کرے ساڑھا زین بنایا اللہ جنت رکھن واسطے ساڑھا زین مجھنو تھی پتہ ہے کہ میں ساڑھا دل کرتا ہے اسی اینج بیٹھے ہوئی میرے والوے اسی اینج بیٹھے ہوئی دل کرتا ہے کرتا ہے اینج بیٹھے ہوئی نوکر چاکر اگے پیچھے ہو منہ میرا تو بڑا دل کرتا ہے جو تو اٹھا پتہ نہیں کرتا ہے اوہ بندے نو سوچ رکھنی چاہیے دی اللہ انجی بنا دیں اینج بندہ بیٹھا ہوئے نوکر چاکر اگے پیچھے ہو منہ ہاں جی کی چاہیے دی جو دل اندر خیال آیا ہے سامنے آ جائے اے سارا کچھ کتے لبن ہیں کتے لبن ہیں میرا سید بنے ساری سارے ہاں دی سوچ یہ ہے نا نوکر چاکر اگے پیچھے بندے ہو انہیں در چناب چودری صاحب میرا صاحب نمبردار صاحب سردار صاحب یہ وہ سارا کچھ اللہ نے بنایا بھی جنت واسطے رکھیا بھی جنت اندر ایتی ایسی سزا کٹنایا یہ ساری اثر رہیس گانی اصا انشاءاللہ واپس سارے ہاں نے جانا بھی حولی بولے آجے واپس جانا بھی سارے ہاں جنت ہے تے اللہ نے سانو بنایا بھی سونے تے بنایا بھی جنت واسطے انشاءاللہ کل میرا محبوب اگے ہوئے گا اسی انشاءاللہ محبوب دے پچھے ہوں گاں گے اللہ سانو جنت عطا کر دے گا تے انج دے اللہ سانو آمال کرن دی توفیق اتا فرما جنت والے آمال کرن دی اللہ سانو توفیق اتا فرما دے اللہ ساڑے دلانو حسد بغض کینا منافقت جیس گیا پلیت میں ماریاں تو اللہ محفوظ فرما لے جو سنیا سنایا عمل دی اللہ توفیق اتا فرمائے بھائی ڈاکٹر محمد صلی اللہ صاحب صاحب تشریف لے آئے نے بھائی عمران یوسف صاحب تشریف لے آئے نے کاری حسنین معاویہ صاحب تشریف لے آئے نے میرے بھائی خالد صاحب انہ دی بیٹی بیمار ہیں انہ آواز کے خصوصی میں کاری صاحب بھی انشاءاللہ دعا کرن گے تُس ہی سارے دعا کرو اللہ اس بیٹی نو کامل صحت اتا فرمائے اللہ دنیا روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ کاری صاحب تانو ان جنہ جب پہنچا آتا ان جنہ جب باہر نہ نکلے آجی ہے کیوں بھئی ان جنہ جب باہر نہ نکلنا آجی ہے یہ رابطہ کار ہے جنہ دی کیاریاں میں جو کہا رہی ہے کیوں جی تیرے لئی رب نے جنہ جب رہا ہو گے جب مسجد نہ آگے جنہ جب نکل جاؤ گے وہ شاعر کہندہ ہے نا تیرے لئی رب نے جنہ جنہ بنائی آواز کوئی نہیں آئی اچھی بولو میرے چاچے تایوت پائی تیرے لئی رب نے جنہ جنہ بنائی ہیرے لال موتی رتی تے جن سجائی نال پاک ساپ ہو رہا تیرا تک دیارا اللہ اللہ گار چل اللہ اللہ گار چل مسجد راب دینی ماز پڑھ بندہ راب دار تیرے لئی جنت ویچر شمیلی باس تمجھو کرو یار جنہ جو تسی بیٹھے یہ کارسان جنہ جو بھنچایا تھا نو تیرے لئی جنت ویچر شمیلی باس دو دو دیاں نرانال چاندین گلاس سیبت انار کے لا راج راج کھا جنت ویچر شمیلی باس جنت ویچر شمیلی باس دو دیاں نرانال دنیا دے دو دے آتس پیندے یہ نا او خالص دو دنے جنت ویچر شمیلی باس جنہ جنت ویچر شمیلی باس تیرے لئی جنت ویچر شمیلی باس دو دیاں نرانال چاندین گلاس سیبت انار کے لا راج راج کھا عیسان میرے محترم بھائی فضیلت الشیخ فاضل نوجوان نوجوانہ دے دیلہ دے درگر حضرت مولانا کاری محمود الحسن ساکی صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے عمر اور علم اندر برکت فرمائے